کیا محمد علی صدپارہ ابھی بھی زندہ ہیں کیونکہ علی کا کہنا تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ کیٹو سر کرتے ہوئے کسی حاصل کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ برف کا گھر بنا کر اس میں عارضی رہائش اختیار کر سکتی ہیں برف کا گھر جسے اگلو کہا جاتا ہے یہ برف سے بنایا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے کسی اوزار کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ماہر ایکسپرٹس اس کو بنا کر اس میں رہ سکتے ہیں اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس گھر کے اندر یعنی گلو کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بلکل آپ کے گھر کے کمرے جیسا ہوتا ہے یعنی اتنی گرمائش ہوتی ہے اور اس گھر میں بلکل بھی سردی نہیں لگتی اور اگر محمد علی کے پاس کچھ کھانے پینے کسمان باقی بچا ہوگا تو وہ اس گھر میں کافی دن تک سروائف کر سکتے ہیں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایوریس پر بھی ایک کوہ پمام پھنس گیا تھا اور اس نے برف کا گھر بنا کر گیاران دن تک سروائف کیا تھا اس لئے ابھی بھی محمد علی صدپارہ کے سروائف کرنے کے امید باقی ہے محمد علی صدپارہ کو لے کر ایک اور جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ کسی ہاتھ سے کشکار ہوئے ہیں یا وہ کیٹو پر کسی ایسی جگہ پر پھنس چکے ہیں جہاں سے موف کرنا ناممکن ہو چکا ہے یعنی نہ تو وہ آگے جا سکتے ہیں اور نہ ہی پیچھا جا سکتے ہیں جو لوگ بہار سار کرتے ہیں وہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو ڈیڈ اینڈ کہتے ہیں آپ کسی ایسی جگہ پر کلائم کر جاتے ہیں جہاں سے موف کر پانا کسی کی مدد وغیر ناممکن رہتا ہے کیونکہ ہم جس شخص کی بات کر رہی ہیں وہ کوئی عام کوہ پمان نہیں ہے یہ محمد علی صدپارہ ہے جو پاک آرمی کی بھی مدد کرتا رہا ہے ان کو بھی راستہ پروائیٹ کرتا رہا ہے جب وہ سیاہ جین پر سمان وغیرہ پنچھاتے ہیں کیٹو دنیا کا سب سے انچا پہاڑ نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے انچا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایورسٹ لیکن ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنا آسان ہے بانسبت کیٹو کے کیٹو سر کرنے کے لحاظ سے کتنی خطرناک چوٹی ہے آپ اس کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر سو لوگ ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھتے ہیں اس کو سر کرنے جاتے ہیں تو ان میں سے صرف تین لوگ کیوں کی موت ہوگی باقی 97 لوگ ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کر کے حفاظت سے واپس بھی آ جائیں گے لیکن اگر سو لوگ کیٹو کو سر کرنے جاتے ہیں تو ان میں تقریبا 29 لوگوں کی موت ہو جائے گی اور باقی صرف 71 لوگ کی واپس آ پائیں گے یعنی اتنا خطرناک بہاڑ ہے کیٹو کیٹو اتنا زیادہ خطرناک ہے اس کی بنیادی طور پر تین وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کیٹو پر ٹیمپریچر انتہائی کم ہے ایورسٹ سے تقریبا دھگنے سے بھی زیادہ کم ٹیمپریچر پایا جاتا ہے کیٹو پر کیٹو کے بعد حصوں پر مائنس 65 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے جس میں ایک انسان کا سروائیو کرنا لگ بگ ناممکن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیٹو ورٹیکل پہاڑ ہے ماؤنٹ ایورسٹ اگر آپ نیٹ پر دیکھیں تو ماؤنٹ ایورسٹ پر آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان چڑھ سکتا ہے لیکن اگر آپ کیٹو کو دیکھتے ہیں تو کیٹو بلکل آپ کو ورٹیکل لگتا ہے کیٹو پر چڑھ پانا لگ بگ ناممکن نظر آتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ پر تو ایک عام کوپما بھی چڑھ سکتا ہے لیکن کیٹو کو سر کرنا کسی عام کوپما کا کام ہی نہیں کیٹو کو جو تیسری چیز سب سے محلق بنا دیتی ہے وہ ہے کیٹو کا بوٹل نیک کیٹو پر ایک خاص قسم کا حصہ ہے اگر آپ نے کیٹو پر مزید اوپر چڑھنا ہے تو آپ کو صرف اسی حصے سے گزر کر جانا ہے اور یہ جب بوٹل نیک کا حصہ ہے یہ اتنا کہ زیادہ خطرناک ہے کہ لگ بگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ آٹھ منزلہ بلکل سٹریٹ بلڈنگ پر چڑھے ہوں اور یہاں ہی سب سے زیادہ کوپماوں کی موتیں ہوتی ہیں بوٹل نیک کے بارے میں شاید آپ نے یہ ابھی تک نہ سن رکھا ہو کہ بوٹل نیک پر کچھ ایسے پارٹس بھی ہیں جنہیں ڈیڈ سپورٹ کہا جاتا ہے اگر ایک کوپما کسی ڈیڈ سپورٹ پر فنس جاتا ہے تو اس کے لیے اوپر جانا یا نیچے جانا لگ بگ ناممکن ہو جاتا ہے جب تک اس کا کوئی دوسرا کوپما ساتھی اس کی مدد نہ کرے اب خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ محمد علی صدبارہ ایسے ہی کسی ڈیڈ سپورٹ پر نہ فنس گئے ہوں اور کسی کی مدد آنے کا انتظار کر رہے ہوں لیکن پاکستانیوں کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاک آرمی یہاں بھی اس مشکل وقت میں بھی پاکستانیوں کا ساتھ دے رہی ہے اور محمد علی صدبارہ کی سرچ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ کسی مشکل میں ہیں یا ان کو ریسکیو کی ضرورت ہے یا خدا نہ خواستہ اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے حادثے کا اشکار ہو چکے ہیں جو کچھ بھی ہے صورتحال سامنے لائی جا سکے پاک آرمی جو ریسکیو آپریشن کر رہی ہے اس کا جہاں یہ مقصد ہے کہ محمد علی صدبارہ کو بچایا جا سکے یا خدا نہ خواستہ اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی ڈیٹ بوڈی کو واپس لائے جائے ان کے پیاروں تک پہنچایا جائے وہاں ایک دوسرا مقصد بھی ہے کہ کوئی ایسا ویڈیو ایویڈنس بھی ڈھونڈا جائے جو یہ چیز کو ثابت کر دے کہ محمد علی صدبارہ نے کیٹو سر کا لیا تھا کیونکہ محمد علی صدبارہ کی آخری بات ہوئی تھی ان کے بیٹے سے اور محمد علی صدبارہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں کیٹو پہنچ چکا ہوں یعنی جو کچھ ہوا ہے وہ کیٹو سے واپس اترتے وقت ہوا ہے اور زیادہ تر کوپما جو کیٹو پر ہاں سے کشکار ہوئے ہیں وہ بھی اسی وقت ہوئے ہیں جب وہ کیٹو سے واپس اتر رہے تھے اور زیادہ تر کوپما کیٹو کی بوٹل نیک پر ڈیٹ سپورٹ میں فنس گئے جہاں سے نہ تو آگے جائے پا رہے تھے نہ پیچھے آ پا رہے تھے اور ہرڈ بڑی میں وہ سٹریٹ نیچے گرتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے بہت سے لوگ ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ محمد علی ستبارہ 2018 میں کیٹو کو سر کر چکے تھے لیکن انہوں نے گرمیوں کے موسم میں کیٹو کو سر کیا تھا لیکن اس بار محمد علی ستبارہ چاہتے تھے کہ وہ سردیوں کے موسم میں کیٹو کو سر کریں اور پوری دنیا کو دکھا دیں کہ پاکستانیوں میں کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے محمد علی ستبارہ کے لیے پاکستانیوں کے جذبات اس لیے بھی بہت زیادہ امٹ رہی ہیں کہ محمد علی ستبارہ نے یہ جو کچھ مہم جو ہی کی ہے یہ پاکستانیوں کے نام کی تھی محمد علی صدبارہ کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ اگر سردیوں کے موسم میں میں کیٹو کو سر کر لیتا ہوں تو اس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کمپنیز آئیں گی پاکستان کو پرموشن ملے گی اور پاکستان کا ایک سوفٹ ایمیج پوری دنیا کے آگے پیش کیا جا سکے گا محمد علی صدبارہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے ان کے گھر والے یہ نہیں چاہتے تھے بلکہ کافی دفعہ ان کے گھر والوں نے منع بھی کیا ہے کہ آپ اپنی اس پیشے کو چھوڑ دیں اور کوئی دوسرا کام کر لیں کوئی دوسری نوکری ڈھونڈ لیں کیونکہ ان کے گھر والوں کو اس کام میں بہت زیادہ خطرہ مزوس ہوتا تھا دوہزار چار سے وہ مختلف کوپ ماں کو گائٹ کر رہی ہیں جو کیٹو پر چڑھنا چاہ رہے تھے محمد علی صدبارہ نے اپنے دوستوں سے کئی دفعہ اس بات کا بھی ظہار کیا ہے کہ وہ بھی کیٹو کو سر کرنا چاہ رہے تھے بلکہ دوہزار پانچ سے یا چھے سے ان کی خواہش تھی کہ وہ بھی کیٹو کو سر کریں لیکن صرف غربت کی وجہ سے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہ تمام سازو سما نہیں لے پا رہے تھے جس کی انہیں ضرورت تھی کیٹو کو سر کرنے کے لیے اور محمد علی صدبارہ جو اس وقت حادثہ کا شکار ہوئے ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ان کی غربت ہی رہی ہوگی کیٹو کو سر کرنے کے لیے جو وہ کٹ استعمال کر رہے تھے وہ سیکنڈ ہینڈ تھی اور سیکنڈ ہینڈ کٹ میں بہت زیادہ اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سمان جب آپ کوہ پماہی کر رہے ہوں گے پہاڑ کو سر کر رہے ہوں گے ڈیمیج ہو جائے گا اور آپ کسی حال سے کشکار ہو سکتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ملٹی نیشنل کمپنی ہو یا کوئی بھی پاکستانی بیسٹ کمپنی ہو وہ پاکستانی ٹیلنٹ کو عام طور پر سپورٹ نہیں کرتی اور نتیجے اس قسم کے نکلا کرتے ہیں اگر ہم ہسٹری کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک عادی مسئل ضرور ملتی ہے کہ ایک کوپ اما ایورس پر گیارہ دن تک زندہ رہا برف کا گھر بنا کر یعنی اگلو بنا کر لیکن اگر ایکسپرٹس کی ماننے تو کے ٹو پر زیادہ سے زیادہ جو زندہ رہنے کا اگر آپ اگلو بھی بنا لیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بھی جو آپ زندہ رہ سکتے ہیں وہ چھے گھنٹے یا بہت حد بھی آپ تقریباً دھائی دن زندہ رہ سکتے ہیں لیکن محمد علی صدبارہ کو جو ان سے کمیونیکیشن کو ختم ہوئے تقریباً پانچ دن ہونے کو آئے اب امید تو نا کے برابر بجتی ہے کہ محمد علی صدبارہ ہمارے بیس زندہ ہوں گے لیکن خبری ایک چیز کے بارے میں آپ کو یقین دلا سکتا ہے کہ محمد علی صدبارہ ہمارے ہیرو ہیں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے بے شک وہ دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ ہیروز مرا نہیں کرتے اگر آپ بھی محمد علی صدبارہ کو اپنا ہیرو مانتے ہیں تو ان کے لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا میں ہوں خبری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا